اٹل بیاری باچپائے کی لئے دعا کریں اور ہم سب کو ان کی لئے دعا کرنی چاہیے سر دیکھئے اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور کسی نے کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کروں تو اتنی جلدی سامنے والے کو معاف کر دو اور کئی نہ کئی زبیر میں مجھے چینج نظر آیا کئی نہ کئی میری امی کا انتقال ہوا اس کی امی کا انتقال ہو گیا اور اس کے اندر مجھے چینج نظر آیا اور لکیر کا فقیر ایک ایسا اثر فلم ہے جو ہر دنیا میں جتنے لوگوں نے میری فلم دیکھی اس میں سب سے پہلے اس نے میری یہ فلم دیکھی ہے تو ایک ایسی فرنچائز ہے جس کو سیکنڈ پارٹ میں لانا ضروری بھی تھا اور زبیر کا چینج مجھے دکھا تو ہم دونوں واپس دوستی ہو گئی جس طرح آپ مجھ پہ ناراض ہو جاتے ہو ایک ایک سال دو دو سال ملتے نہیں ہو پھر آپ سیڈنلی ایک دن فون کرتے ہو مارا ڈکرا کے مجھے مارا بہلا تاری وہ یاد آوے جی منہ تو سر وہی ہے جندگی وہی ہے سر ہاں وہ تو ہو جاتا ہے لیکن آپ نے کہا کہ سلمان کو انہوں نے سوری کیا اور ماف بھی کر دیا ہے سلمان سر نے تو کچھ تھوڑا انسیڈن بتائی ہے مدلہ کیا ہوا مدلہ تو کیا انسیڈن کیا میں کیا ان کے ساتھ میں تھا کیا تو بہر نے میرے کو بولا کہ بھائی کا میسے جائے امی کا انتقال ہو گیا تو تو میں نے وہ بنے گا ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن مافی ماں گیا ماف کر دیا تو وہ تھوڑا ہو جانا ہے ارے بابا کسی کی امی کا انتقال ہو جاتا ہے سامنے والا سب بھول کے اس کو میسیج کرتا ہے تیرے میں انسانیت ہے کہ نہیں ہے بس قتم ہو گئی بات آپ نے سالے فیلڈ کر لیے آپ بہت اچھے تیلینٹیٹ ہوں نے ایکٹر ہونے کے باؤ جو ایکٹنگ سے زیادہ کنٹرورسیو میں زیادہ فیمرس ہو ایسا کیوں سر بولا جو سچ تو زہر پلایا گیا مجھے اور سچائیوں نے میری مجھے بتنام کر دیا میں تھوڑا سا سچ بول دیتا ہوں سر تھوڑا ویٹی ہوں اسی لئے تھوڑا سا کنٹرورسی میں آ جاتا ہوں جیسے پندرہ سال پہلے سلمان بھائی تھے بینگ یومن کھلنے کے بعد بھائی چینج ہو گئے تو ویسا ہی میرا بھی ہے پہلے آپ دیکھو سر کہیں نہ کہیں میں ان کا فین بھی ہوں ان کو مانتا بھی ہوں اور تھوڑا سا فری مائنڈ ہو آپ تو جانتے ہو سر آپ مجھے ہمیشہ سمجھاتے ہو فون کر گئے اور آپ نے مجھے بہت بار بچایا بھی ہے کئی مصیبتوں سے سر کونسا کیرکٹر ہے جو تم نے لائی پر نہیں کیا اور کرنے کے رہا دیکھتے اور ابھی تک ملا نہیں سر مجھے ایشور کا انیل کپون نے جو کیرکٹر کیا وہ میں کرنا چاہتا ہوں اور ایک میں کرنا